ہمارے تو جلال آباد میں رشتے دار بھی ہیں لیکن ہم ان کے پاس جا کر کریں گے کیا میرے بھائی ہیں بہت سارے کزنز ہیں لیکن ہم بہت عرصہ پاکستان میں رہے ہیں اور اس دوران نہ ان میں سے کوئی ہمیں ملنے آیا نہ کسی نے فون پر خیر خبر لی میں نے انہیں فون کیا کہ میرے لیے کوئی گھر ٹھون دو تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی گھر نہیں مل رہا اب ہم وہاں جائیں گے تو خود ہی کچھ دیکھیں گے ہم چھے بھائی ہیں اور صرف مجھے افغانستان جانا پڑا ہے وہاں قندوز میں میرا کوئی رشتدار نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک نئے ملک میں جا رہا ہوں یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے میری ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس ملک میں جا رہے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے باپ دادا کی جگہ ہے اور وہی ہمارا ملک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روزگار ملے ہم کب تک یہاں بیٹھ کر دوسروں پر احسان کرتے رہیں گے ہمیشہ تو ایسے نہیں رہ سکتے ہمارے ساتھ چھوٹے بچے ہیں تو بہت ساری مشکلات بھی ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں شروع کہاں سے کروں حالات تو آپ دیکھی سکتے ہیں تول والو والو معشومان دی تقلیبو نا دیر زیاد دی نوزب تا کم یہ ہوا ہے ماتا شاہلات دستر گولان دید ہے مجھے تو بیٹھ کردک مجھے تو بیٹھ کروں گیرون